تو کہانی کے شروعات انیس سو چموالیس کے سمیے کے فنلینڈ کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دوسرا ورلڈ وار ختم ہو رہا ہے اور سبھی سینک اپنے اپنے دیش واپس جا رہے ہیں اس لئے نازی سینہ کو بھی فنلینڈ چھوڑنے کا آدیش دیا جاتا ہے پر نازیز فنلینڈ چھوڑنے سے پہلے اپنے راستے میں آنے والی سبھی سڑکوں پلوں اور قضبوں کو ختم کرنے لگتے ہیں خیر تب ہی ہم فنلینڈ کے جنگلوں میں کورپی نام کے فنش کمانڈو کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی جوب چھوڑ کر شانتی کی زندگی جینا چاہتا تھا اس لئے وار ختم ہونے کے بعد کورپی اپنے وفادار کتے اور ایک گھوڑے کے ساتھ جنگل میں رہنے لگتا ہے پھر ایک دن کورپی کو ایک ندی میں سونے کے کچھ ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں جس سے اسے لگتا ہے کہ ضرور ندی کے آس پاس سونے کی کوئی خدان ہے اس لئے وہ اس خدان کی تلاش کرنے کے لیے ہر دن اس ندی کے پاس جانے لگتا ہے اور سبھی فائٹر پلینز کو نظر انداز کرتے ہوئے اس ندی کے آس پاس گڑے خودنا شروع کرتا ہے اسی طرح کئی دنوں تک گڑے خودنے کے بعد اسے ایک گڑے میں بہت سارا سونا مل جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوشی سے رونے لگتا ہے کیونکہ اس سونے سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی خیر کورپی اس سونے کو اٹھا کر اپنے ٹینٹ میں چھپا دیتا ہے جہاں وہ پوری رات جاک کر اس سونے کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی اس کے سونے کو چورا نہ لے اگلی صبح کورپی سارا سونا ایک بیگ میں رکھتا ہے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے ساتھ ساتھ اس کا کتہ بھی پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے کچھ گھنٹوں چلنے کے بعد کورپی کو راستے میں نازی سینہ کا جنرل برونو دکھائی دیتا ہے جو کی اپنے سینکوں کے ساتھ وہاں سے غزر رہا تھا یہاں برونو کے پاس ایک خطرناک ٹینک تھا اس کے علاوہ وہ کئی فنش عورتوں کو کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا اصل میں وہ سبھی سینک ان عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتے تھے تب ہی ہم ولف نام کے سینک کو دیکھتے ہیں جو کی ایک عورت کے ساتھ زبردستی کرتا ہے یہاں کورپی برونو کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے سبھی سینکوں کو اندیکھا کر کے آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی ولف برونو کے پاس آتا ہے اور کورپی کو مارنے کے لیے اپنی گن اٹھا لیتا ہے جس پر برونو اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آدمی ویسے بھی اپنی موت کے پاس جا رہا ہے کیونکہ ہماری ایک ٹکڑی پیچھے آ رہی ہے اس کے بعد کورپی وہاں سے آگے بڑھتا ہے جہاں اسے کئی لاشیں دکھائی دیتی ہے اصل میں نازی سینک لوگوں کو مارتے ہوئے اس دیش سے باہر جا رہے تھے پر کورپی کو ان لاشوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ورلڈ وار کے دوران اس نے بھی کئی لوگوں کی جان لی تھی خیر تھوڑی دور جانے کے بعد کورپی کو ایک ٹرک دکھائی دیتا ہے جس میں چار نازی سینک ہوتے ہیں وہ سینک کورپی کو گھوڑے سے اترنے کو کہتے ہیں اور پھر اس کا بیک چیک کرتے ہیں جس میں انہیں کورپی کا سونا دکھ جاتا ہے اس لئے وہ سونے کو اپنے پاس رکھنے کا سوچتے ہیں تب کورپی سمجھ جاتا ہے کہ وہ لوگ اس کا سونا لوٹ کر اسے مار ڈالیں گے اس لئے وہ سب سے پہلے اپنے کتے سے بھاگنے کو کہتا ہے جسے بھاگتا ہوا دیکھ ایک سینک اس کتے کو شوٹ کرنے لگتا ہے پر کتے کو ایک بھی گولی نہیں لگتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ایک سینک کورپی کو بوڑھا بولتے ہوئے اسے گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی کورپی اپنا چاکو نکال کر اس کے سر پر مار دیتا ہے جس سے اس سینک کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے تب دوسرے سینک بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کورپی تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور اپنے چاکو سے انہیں مارنے لگتا ہے ساتھ ہی وہ ایک سینک کی بوڑی کو ڈھال بنا کر گولیوں سے بچنے لگتا ہے جس کے بعد وہ ایک سینک کو ہیلمٹ سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالتا ہے تب ہی بچا ہوا سینک اسے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جس سے کورپی اس کا ہاتھ موڑ دیتا ہے اور اسے اپنی گن سے شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے ادھر برونو اور اس کے سینکوں کو جب گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے تب وہ چیک کرنے کے لیے واپس پیچھے آنے لگتے ہیں لیکن تب تک کورپی وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں برونو دیکھتا ہے کہ اس کے چار سینکوں کو کسی نے مار دیا ہے تب ہی اسے اپنے ایک سینک کے پاس سونے کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے جو کہ اس سینک نے اپنی جیب میں چھپا لیا تھا اس ٹکڑے کو دیکھ کر برونو کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کو یہاں سے جا رہے اس بوڑھے آدمی نے ہی مارا ہے اور اس کے پاس بہت سارا سونا ہے اس لئے برونو کورپی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے کچھ ہی دیر بعد انہیں راستے میں کورپی دکھائی دیتا ہے تب وہ اپنے ٹینک سے اس پر گولی چلانے لگتا ہے لیکن کورپی اپنے گھوڑے کی سپیڈ بڑھاتا ہے اور انہیں چکمہ دے کر بھاگنے لگتا ہے جس کے بعد کورپی ایک مائن فیلڈ میں چلا جاتا ہے جہاں نازی سینکوں نے کئی مائن بچھا کر رکھی ہوئی تھی اسی دوران برونو بھی وہاں پہنچ جاتا ہے پر وہ اپنے آدمیوں کو شوٹ کرنے سے منہ کرتا ہے اور ہستے ہوئے انہیں بتاتا ہے کہ یہ بوڑھا آدمی بلاسٹ ہونے والا ہے تب ہی کورپی کا گھوڑا ایک مائن پر پیر رکھ دیتا ہے جس سے وہاں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور کورپی گھائل ہو جاتا ہے پر اس بلاسٹ میں اس کا گھوڑا مر جاتا ہے تھوڑی دیر میں برونو وہاں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کورپی اپنا سونا اٹھا کر بیگ میں رکھ رہا ہے اس لئے برونو وہیں رکھ جاتا ہے اور کورپی کو دیکھتا رہتا ہے اصل میں وہ سونا اٹھانے کے لیے مائن فیلڈ میں جانا نہیں چاہتا تھا اس لئے وہ کورپی کو مارنے کے لیے تھوڑا انتظار کرتا ہے پھر جیسے ہی کورپی سارا سونا اٹھا لیتا ہے تب برونو اپنے سینکوں سے کورپی کو مارنے کا آدیش دیتا ہے لیکن کورپی پہلے سے ہی تیار تھا اس لئے وہ سونے کے ساتھ ایک پتھر اٹھا لیتا ہے اور ایک مائن پر پھینک کر بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے وہاں کافی زیادہ دھوان پھیل جاتا ہے اور کورپی دھویں کی مدد سے چھپ جاتا ہے جس کے بعد نازی سینک اسے مارنے کے لیے دھویں میں گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن کورپی ایک دھال کا اپیوگ کر کے ان گولیوں سے بچ جاتا ہے کچھ دیر بعد برونو اپنے ایک سینک کو کورپی کو چیک کرنے کے لیے بھیجتا ہے تب وہ سینک غلطی سے ایک مائن سے ٹکرا جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر برونو اپنے دو اور سینکوں کو وہاں بھیجتا ہے پر وہ دونوں بھی مائن پر قدم رکھنے کے قارن مارے جاتے ہیں پھر جب وہاں کا دھواں ساف ہوتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کورپی وہاں سے بھاگ چکا ہے یہ دیکھ کر برونو کو بہت غصہ آتا ہے اس لئے وہ دو فینش عورتوں کو ڈھال بنا کر مائن فیلڈ سے گزرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس لئے ولف سب سے ڈری ہوئی عورتوں کو پکڑ کر لی آتا ہے اور انہیں ٹینک کے سامنے چلنے کا کہتا ہے اس بیچ برونو اس جگہ کی جانچ کرتا ہے جہاں اسے کورپی کے کتے کا ٹیگ ملتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ سبھی مائن فیلڈ سے گزرنے لگتے ہیں جس دوران برونو کورپی کے بارے میں جانکاری مانگنے کے لیے ٹینک میں رکھے ریڈیو کا یوز کرتا ہے تب ان کے ہیڈ آفیسر انہیں بتاتے ہیں کہ اس بوڑھے آدمی کا نام کورپی ہے اور تمہیں اس کا پیچھا کرنا بند کرنا ہوگا اس کے علاوہ ہیڈ کہتا ہے کہ تم بھاگشالی ہو جو کورپی سے ملنے کے بعد بھی زندہ ہو کیونکہ کورپی ورلڈ وار کا سب سے خطرناک کمانڈو تھا اور کوئی بھی اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتا ساتھ ہی برونو کو پتا چلتا ہے کہ وار کے دوران رشیا کے سینکوں نے کورپی کے پریوار کو مار ڈالا تھا جس کے بعد کورپی ایک خطرناک سینک بن گیا اور اس نے اپنے آفیسرس کا آدیش لینا بھی بند کر دیا تب سے ہی اس کے آفیسرس نے اس کے اوپر کنٹرول کرنا چھوڑ دیا اور اسے رشین سینکوں کا شکار کرنے کے لیے اکیلے جنگل میں بھیج دیا تب سے لے کر آج تک وہ تین سو سے زیادہ رشین لوگوں کو اکیلے مار چکا ہے ویل سب سے آخر میں ہیڈو نے کہتا ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ کورپی امر ہے اس لئے تمہیں اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے پر برونو کو اس بات سے تھوڑا سا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا اس لئے وہ کورپی کی تلاش جاری رکھتا ہے اصل میں نازی سینکوں کو یدھہارنے کے کارن سزا ملنے والی تھی اور برونو اس سونے کی مدد سے اپنی سزا ختم کروانا چاہتا تھا اس لئے وہ کسی بھی حال میں کورپی سے سونا چھرانا چاہتا تھا اس بیچ ہم کورپی کو دیکھتے ہیں جسے راستے میں ایک جلا ہوا ٹرک دکھائی دیتا ہے تب وہ چھپنے کے لیے اس ٹرک کے پیچھے جا کر لیٹ جاتا ہے اور اپنے گھاووں کو ٹھیک کرنے کے لیے چاکو سے سبھی گولیاں نکالتا ہے اور گھاووں کو دھول سے ڈھک دیتا ہے تب ہی کورپی کا کتہ بھی وہاں آ جاتا ہے اب کیونکہ کورپی نے اسے اپنے آپ سے دور بھاگنے کو کہا تھا اس لئے وہ کورپی کے پاس نہیں جاتا ہے بلکہ اسے دور سے ہی دیکھتا ہے یہاں کورپی کی حالت خراب ہونے کے کارن اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پر کچھ ہی گھنٹے بعد وہاں نازی سینک آ جاتے ہیں جن کی آواز سن کر وہ جاگ جاتا ہے تب کورپی دیکھتا ہے کہ نازی سینک اسے ڈھوننے کے لیے کتوں کا استعمال کر رہے ہیں اس لئے وہ ترنت ٹرک کے نیچے چھپ جاتا ہے اور نازیز کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی موقع دیکھ کر وہ نازی سینک کے ٹرک کے نیچے جا کر چھپ جاتا ہے اور پھر اس ٹرک کے فیول ٹینک کو کٹ کر اپنے اوپر فیول گرانے لگتا ہے تاکہ نازیز کے کتوں کو اس کی سمیل نہ آ سکے اس کے بعد نازیز کورپی کو ڈھوننے کے لیے نیا پلان بنانے کا سوچتے ہیں اور وہیں رک جاتے ہیں تب کورپی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک کتہ اسے دیکھ لیتا ہے اور بھوکنے لگتا ہے جس سے سینکوں کو کورپی کا پتا چل جاتا ہے اور وہ اسے گولیوں سے مارنے لگتے ہیں جس میں ایک گولی کورپی کے پیر میں لگ جاتی ہے پر پھر بھی وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ دیکھ کر برونو اپنے کتوں کو اس کے پیچھے بھیج دیتا ہے تب کورپی ان کتوں کو ڈرانے کے لیے اپنے آپ کو جلا لیتا ہے اور پاس والی ایک جھیل میں کوچ جاتا ہے جس کے بعد سبھی سینک اس پر گولیاں چلانے لگتے ہیں جس پر برونو اپنے آدمیوں کو رھوکتا ہے اور کورپی کی جھیل سے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہتا ہے پر کورپی بہت دیر تک باہر نہیں نکلتا ہے جیسے ہی کورپی پانی سے باہر آتا ہے تب سینک اس پر ترنت گولیاں چلانے لگتے ہیں جس سے کورپی واپس اندر چلا جاتا ہے لیکن تب ہی انہیں پانی کے اندر سے بلڈ نکلتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جس سے سب کو لگتا ہے کہ کورپی مر گیا ہے اس لئے تین سینک سونا نکالنے کے لیے ایک بوٹ سے جھیل کے بیچوں بیچ جاتے ہیں جس میں ایک سینک پانی کے اندر کھوٹتا ہے تب کورپی اسے پکڑ لیتا ہے اور اپنے چاکو سے مار ڈالتا ہے جس سے پانی کے اوپر کافی بلڈ آ جاتا ہے یہ دیکھ کر برونو اپنے دوسرے سینک کو پانی کے اندر بھیجتا ہے اور اس بار پھر سے اسے بلڈ دکھائی دیتا ہے یہ سب دیکھ کر تیسرا سینک بہت در جاتا ہے اس لئے وہ بوٹ کو لے کر وہاں سے دور جانے لگتا ہے جس پر ولف اس سینک کو حصے میں گولی مار کر مار دیتا ہے تبھی کورپی پانی سے باہر آتا ہے اور گولیوں سے بچنے کے لیے اس تیسرے سینک کی باڈی کو اپنی ڈال بنا کر بھاگنے لگتا ہے یہاں برونو دیکھتا ہے کہ کورپی کا کتہ جھیل کے کنارے کھڑا ہو کر رو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے پانی کو پار نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ شہر نازیز نے پوری طرح تباہ کر دیا تھا اب کیونکہ کورپی بہت تھک چکا تھا اس لئے وہ گیس ٹیشن کے اندر آرام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جہاں وہ اپنے پیر کے درد کو سہن کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرتا ہے جس دوران اسے وہ دن یاد آتا ہے جس دن اس نے اپنے پریوار کو کھو دیا تھا خیر کورپی کی کسی طرح نیند لگ جاتی ہے پر کچھ دیر بعد جب اسے اپنے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو اس کی نیند کھل جاتی ہے اس کے بعد کورپی اپنے کتے سے ملتا ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے کتے کے اوپر ایک ڈائنمائٹ لگا ہوا ہے اس لئے وہ ترند اس ڈائنمائٹ کو پھینک دیتا ہے لیکن تب ہی وہ ڈائنمائٹ پھٹ جاتا ہے جس سے کورپی تیز جھٹکے کے ساتھ زمین پر گر جاتا ہے جب کورپی کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے سامنے برونو کو دیکھتا ہے جس نے اسے بندی بنا لیا تھا یہاں برونو کورپی سے اس کا سونا چورا لیتا ہے اور اس کی پاکٹ میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھ دیتا ہے اور پھر اسے پھانسی دے کر مار ڈالتا ہے پر کورپی ابھی مرا نہیں تھا کیونکہ اس نے پھانسی سے بچنے کے لیے اپنے پیر کو ایک کیل کے اوپر رکھ لیا تھا خیر اس کے بعد وہ اپنے دوسرے پیر کو بھی کیل پر لیا تھا ہے جس سے اسے کافی درد ہوتا ہے پر اس طرح وہ مرنے سے بچ جاتا ہے وہیں کورپی کا کتہ ابھی بھی اس کے پاس بیٹھ کر اس کے نیچے آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے اسی طرح رات گزر جاتی ہے اور صبح ہونے پر ایک پلین اس کی اور لینڈ کرتا ہے جس کی ہوا کے کارن کورپی کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے تب ہی اس پلین سے دو پائلٹ اتر کر باہر آتے ہیں اور گیس کی تلاش کرتے ہیں جس دوران انہیں کورپی اور اس کا کتہ دکھائی دیتا ہے اس لئے پائلٹ اپنے ساتھی سے ان دونوں کو گولی مارنے کے لئے کہتا ہے پر وہ پائلٹ اسے مارنے سے ڈرنے لگتے ہیں تب ہی کورپی موقع دیکھ کر اس پائلٹ کے پیروں پر وار کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے جس سے پائلٹ کا سر ایک پتھر سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا پائلٹ وہاں آتا ہے تب کورپی موقع دیکھ کر اس پر ایک ایلٹ سے وار کرتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے یہاں کورپی کو لگتا ہے کہ اب وہ اپنا سونا کبھی بھی واپس نہیں لا پائے گا اس لئے وہ برونو کا دیا ہوا چھوٹا ٹکرا وہیں پر دفن کر دیتا ہے تب ہی وہ دوسرے پائلٹ کو ہلتا ہوا دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے اس لئے وہ اس پائلٹ کے پلین سے میٹل کے ٹکڑوں کو باہر نکالتا ہے اور گھاؤں پر آگ لگا کر انہیں ایک تار سے بند کر دیتا ہے یہ دیکھ کر پائلٹ اس سے بری طرح ڈرنے لگتا ہے جس کے بعد کورپی اپنے کتے کو وہیں چھوڑ دیتا ہے اور پلین میں بیٹھ کر برونو کی تلاش میں نکل جاتا ہے دوسری طرف نازیز کو اپنے راستے میں ایک کریشٹ پلین دکھائی دیتا ہے جسے چیک کرنے کے لیے وولف پلین کے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پلین کریش میں پائلٹ کی موت ہو چکی ہے تب ہی وولف نوٹیس کرتا ہے کہ اس پائلٹ کی گلے میں وہی رسی ہے جس سے انہوں نے کورپی کو فانسی دی تھی یہاں وولف سمجھ جاتا ہے کہ کورپی ابھی زندہ ہے اور انہیں مارنے کے لیے واپس آ گیا ہے ساتھ ہی برونو بھی سمجھ جاتا ہے کہ کورپی بہت خطرناک ہے اس لئے وہ اپنے آدمیوں کو طرح وہاں سے بھاگنے کا آدیش دیتا ہے اس کے بعد ہم دو سینکوں کو دیکھتے ہیں جو فینش عورتوں کے ساتھ ٹرک میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ دونوں سینک کورپی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جن کی باتیں سن کر اینو نام کی عورت ان پر ہسنے لگتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ کورپی کو کئی رشن سینکوں نے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن آج تک کوئی بھی اسے نہیں مار سکا کیونکہ کورپی کسی بھی طرح بچ جاتا ہے اور پھر اپنے دشمنوں کو ڈھونڈ کر انہیں مار ڈالتا ہے اس کے علاوہ اینو انہیں بتاتی ہے کہ کورپی کو فینش لینگویج میں سیسو نام سے بلاتے ہیں جس کا مطلب بہدوری ہوتا ہے اور کورپی کبھی بھی ہار نہیں مانتا ہے یہاں اینو سمجھ جاتی ہے کہ اب سبھی نازی سینک کورپی کے ہاتھوں مارے جائیں گے اس لئے وہ بہت خوش ہوتی ہے تب ہی اچانک کورپی ایک سینک کو مار کر اسے نیچے پھینک دیتا ہے اور جب دوسرا سینک ٹرک سے باہر دیکھتا ہے تب کورپی اسے باہر کھیچ کر زمین پر پھینک دیتا ہے جس سے وہ سینک ٹینک کے نیچے آ کر مارا جاتا ہے یہاں اینو مرے ہوئے سینک کا ہتھیار چرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی سمجھ کورپی ٹرک کے اندر آ جاتا ہے جہاں ٹرک میں فینش عورتوں کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ نازیز نے دیتا ہے تاکہ اینو اس ٹرک کو چلا کر اس کی مدد کر سکے پھر وہ ٹرک کو ٹینک کے قریب لے جاتا ہے تب کورپی اس ٹینک پر کود کر باقی کے سینکوں کو مارنے چلا جاتا ہے لیکن ٹینک میں موجود لوگوں کو شک ہو جاتا ہے اس لئے سبھی عورتیں مرے ہوئے سینکوں کی باڈی کو استعمال کرتی ہیں تاکہ نازیز کو سچائی کا پتا نہ چل سکے اس کے بعد اینو اپنے ٹرک کو دوسرے ٹرک کے پاس لے جاتی ہے جہاں سبھی عورتیں اس ٹرک میں موجود سینکوں کو شوٹ کر کے بری طرح مار ڈالتی ہیں ساتھ ہی اینو ٹرک کے ڈرائیور کو بھی گولی مار دیتی ہے جس سے وہ ٹرک سڑک کے نیچے اتر جاتا ہے دوسری طرف کورپی ٹینک کے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تب برونو ٹینک کو اچانک سے روک دیتا ہے دونوں زمین پر گر جاتے ہیں اب ٹینک میں صرف برونو اور شوٹس نام کا سینک ہوتا ہے جو کہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے یہاں کورپی ولف کو بری طرح پیت کر مارنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے جان سے مار پاتا تب ہی وہاں ایک بائیک سے دو نازی سینک آ جاتے ہیں پر وہ دونوں کورپی کو پہچان جاتے ہیں اس لئے وہ اس سے ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہاں کورپی ولف کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور اس بائیک کو لے کر ٹینک تاب تیچھا کرنے کے لئے نکل جاتا ہے جس سے ولف کو لگتا ہے کہ کورپی نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے پر کچھ ہی دیر میں فینش عورتیں ولف سے بدلہ لینے کے لئے وہاں آ جاتی ہیں اسی بیچ برونو ایک پائلٹ سے ملتا ہے اور اس کے پلین سے بھاگنے کا سوچتا ہے تب پائلٹ اسے بتاتا ہے کہ اس کے پلین میں صرف ایک انسان کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس پر برونو اپنے ساتھی شوٹس کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اور پلین میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں کورپی آ جاتا ہے اور پلین پر گولیاں چلانے لگتا ہے پر وہ پلین ٹیک آف ہونے لگتا ہے اس لئے کورپی جلدی سے اس پلین کے ٹھیک نیچے آ جاتا ہے اور پک ایکس کی مدد سے پلین کو پکڑ لیتا ہے جبکہ برونو کو لگتا ہے کہ انہوں نے کورپی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے خیر کورپی جلدی سے پلین کا پہیا پکڑ کر پک ایکس سے پلین کے اندر گھسنے کا راستہ بناتا ہے اور باوم روم کے فلور پر آ جاتا ہے یہاں برونو کو پلین کے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جس پر پائلٹ کہتا ہے کہ یہ پلین کافی پرانا ہے جس وجہ سے اس میں آوازیں آتی ہے لیکن برونو کو شک ہوتا ہے اس لئے وہ چیک کرنے کے لیے باوم روم میں جاتا ہے پر جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے تب کورپی اس پر کچھ جاتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے جس سے ان دونوں کے بیچ فائٹ ہوتی ہے اب کیونکہ کورپی کافی زیادہ گھائل تھا جس وجہ سے برونو اس پر ہاوی ہونے لگتا ہے لیکن کورپی ابھی بھی ہار نہیں مانتا تب برونو جس کے ساتھ ساتھ برونو بھی نیچے گر جاتا ہے اور بلاسٹ کے کارن مارا جاتا ہے یہاں کورپی اب ریسٹ کرنا چاہتا تھا لیکن تب ہی وہ پلین ہلتے ہوئے نیچے کی اور جانے لگتا ہے یہاں کورپی کو پتا چلتا ہے کہ برونو سے لڑنے کے دوران پائلٹ کو بھی گولی لگ گئی تھی جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے اب کورپی کے پاس بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے وہ اپنے سونے کو پکڑ کر رکھ لیتا ہے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ پلین ایک دلدل میں جا کر کریش ہو جاتا ہے اسی بیچ فنش یونٹ کے لوگ نازیس ٹینک کو اپنی اور آتا ہوا دیکھتے ہیں اس لئے وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پر تھوڑی دیر میں انہیں پتا چلتا ہے کہ اس ٹینک پر فنش آرتے ہیں جو کی نازی سینک ولف کو توپ سے باندھ کر لارہی ہیں دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ کورپی دلدل کے کارن بچ چکا ہے وہ اپنی پک ایکس کی مدد سے دلدل سے باہر نکلتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے کتے کے ساتھ ہیلسن کی شہر کی بینک میں جاتا ہے جہاں کورپی کو دیکھ کر سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں پر کورپی سیدھے کاؤنٹر پر جاتا ہے اور سونے کے ٹکڑوں کو ڈیسک پر رکھ کر بینک سے پیسہ دینے کو کہتا ہے اور اسی کی ساتھ یہ امیزنگ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کے اپنے فاکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ